مرحبا ایک 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 مرحبا ا آپ کے پاس موبائل ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے تو آپ کو صرف ایک کلک کرنا ہے اور جو ہے فارم اور اپلیکیشن آپ کو فل کرنی ہے اس پورٹل پہ اور آپ کو دس تن بعد اپنے گھر پہ پولیس کلیرنس سرٹیفیکٹ آپ کو مل جائے گا جن دوستوں کو نہیں پتا کہ کلیرنس سرٹیفیکٹ کیا ہوتا ہے کلیرنس ویڈفیکیشن ڈاکمنٹ کیا ہوتا ہے پولیس کلیرنس سرٹیفیکٹ یا ڈاکمنٹ وہ کیا ہوتا ہے میں ان کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں پڑھنے آپ باہر جا رہے ہیں تو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے یا کنٹری کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے یہ ریکوائر ہوتا ہے ڈاکمنٹ کے جو ہے آپ نے کوئی جرور نہیں کیا ہے آپ پاک صاف بندے ہیں آپ بلکل کوئی بھی آپ ریکوائرمنٹ سے آپ پاک ہیں آپ نے کوئی جروم نہیں کیا آپ کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ you are a crime-free person and now you can move to our country تو وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا دوسرا یہ کہ اگر آپ کی کوئی نیو ایمپوریمنٹ ہوئی ہے آپ کی جواب ہوئی ہے تو organization کی requirement ہوتی ہے کہ آپ ہمیں police clearance certificate دیں کہ آپ مجرم نہیں ہیں آپ جو ہے جو ہے ٹھیک ہیں اور جو ہے rules and regulations جو بھی ہیں citizens کی وہ آپ نے follow کی ہیں یا ان کو جو ہے آپ نے violet نہیں کیا تو وہ ایک certificate ہوتا ہے evidence ہوتا ہے جو آپ کو جو ضروری ہوتا ہے اس لیے تو organization کی بھی requirement ہوتی ہے چوتھی بات تیسری بات اگر آپ immigration کے لیے جا رہے ہیں کہیں باہر رہنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی country کی یا embassy کی requirement ہوتی ہے کہ آپ یہ چیزیں police clearance document یا certificate ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کی assessment کر سکیں کہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد صرف آپ verification کروانا چاہ رہے ہیں اور اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں ان کیس اگر آپ کو future میں کام آ جائے تو آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے fees کی اگر بات کریں تو اس کی کوئی fees نہیں ہے اس کی کوئی charger نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کے گھر پہ یہ آپ کو پہچایا جائے گا جو بھی آپ پھر fill کریں گے اس پہ آپ کو یہ دیا جائے گا تو اس کی جو courier کی charges ہوں گے delivery charges اس کو کہتے ہیں اس کی ہوں گے میرے خیال میں 200 یا 300 تک ہوں گے ٹھیک ہے اس سے زیادہ اس کی charges نہیں ٹھیک ہے اب یہ فارم کیسے fill کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو google پہ آنا ہے google پہ آئیں گے تو اگر آپ پنجاب پروونس میں رہتے ہیں تو آپ کو پنجاب پلس کی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا اگر آپ سندھ پلس سندھ میں رہتے ہیں تو آپ کو سندھ پلس کی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا اگر آپ بلوچستان یا کیا پیگر کی ہمیں رہتے ہیں تو آپ کو اس کے مطابق آپ کو پلس جو ہے ویب سائٹ پہ آپ کو جانا ہوگا آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے سندھ پلس ٹھیک ہے سندھ پلس لکھیں گے تو جو پہلی والی آپ کے پاس سامنے لنک آئے گی آپ اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے آپ جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو آنا ہے نیچے نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ سروسز ملیں گے ٹھیک ہے سروسز آپ کو یہاں پہ ملیں گی آپ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یہ اپسیں ملے گا پولیس ریکورڈ بیہروفیکشن سسٹم آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر already بنایا ہوا ہے تو آپ کو کہیں گے اور جانے کی ہمیں اس کو چھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا simply یہاں پہ آپ نائس ہی پھٹ کریں گے اور case id پھٹ کریں گے تو آپ کی جو ہے آپ اپنے اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں ٹریک لیکن اگر آپ نیو اپلیکیشن سبمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پہلی بار اس ویب سائٹ پہ آئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا نیو اپلیکیشن پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے نیو اپلیکیشن پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ purpose of verification آپ کے سامنے لکھا آ رہا ہے ایک سام اس کا مقصد آپ اپنے مطابق دیجئے گا اس کا مقصد کیا ہے آپ visa purpose کے لیے verification کروا رہے ہیں immigration آپ کہیں رہنے جا رہے ہیں آپ بہے باہر immigration کر رہے ہیں تو اس کے لیے کر رہے ہیں employment جو ہے آپ کو کہیں ہوئی ہے اور تو organization کی requirement ہے یا country کی requirement ہے تو اس کے مطابق آپ یہاں پہ fill کریں گے verification کے لیے آپ صرف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف یہاں پہ verification fill کریں گے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ email دینی ہے email آپ یہاں پہ put کریں گے تو آگے یہ جائے گا جو بھی آپ کی email ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ put کریں گے for example میں آپ کو صرف fill کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ fill کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ یہ requirement ساری آپ کو یہاں پہ دینی ہوگی جو بھی آپ کی requirement ہے وہ جو بھی یہاں پہ require کر رہا ہے آپ کو fill کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو آپ fill کریں گے تو یہ آگے move کرے گا ورنہ یہ move next نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ یہ next نہیں ہوگا یہ issue ہے اس کا تو میں یہاں پہ جو بھی ہے یہ fill کر رہا ہوں دیکھتا ہوں یہ next ہوتا ہے یا نہیں آپ کو یہاں پہ اپنی نیسی دینی ہے یہاں پہ issue جب آپ کو کیا گیا تھا نیسی وہ آپ کو ڈیٹ دینی ہے جب ایکسپائر ہوگا آپ کا نیسی تو وہ دینی ہے پاسپورٹ آپ کا پاسپورٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ پوٹ کرنا ہوگا issue کب ہو آتا ایکسپائر کب ہوگا وہ fill name آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے father name email or purpose ٹھیک ہے contact آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے contact جو بھی ہے اور address جو بھی ہے وہ آپ پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے stay آپ کب سے رہ رہے ہیں کب تک رہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ دوسرا address دینا چاہے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ country select your district اچھا یہاں پہ آپ کو district select کرنا ہے کہ آپ کا district کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کس country کے لیے آپ لے رہے ہیں for example میں لے رہا ہوں for example میں یہ لے رہا ہوں US کے لیے تو United States of America تو مجھے یہاں پہ دوبارہ یہ جہاں اپنا address جہاں پہ آپ address on which the letter to be delivered آشہ جہاں پہ آپ later چاہتے ہیں کہ deliver ہو آپ حاصل ہو تو وہ آپ یہاں پہ address ڈالیں گے آپ کو پوری address ڈالنی ہے next کریں گے تو یہ آگے آئے گا جب آپ next پہ آئے گا تو آپ سے مانگے گا witness آپ کو یہاں پہ witness کی detail پھٹ کرنی ہوگی اس کا نام پھٹ کرنا ہوگا ٹھیک پادر name اس کا نی number یا پہ دینا ہوگا contact اس کا دینا ہوگا اور آپ کو یہاں پہ address دینا ہوگا ٹھیک یہاں پہ دوسرے witness کا اسی طرح آپ کو پوری detail یہاں پہ fill کرنی ہوگی تو یہاں پہ fill کر لیتے ہیں ورنہ یہ آگے نہیں رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک یہ میں ایسی طرح fill کر لیا لیکن آپ اس کو fill کریں گے یہ next option پہ آ جائے گا next option پہ آپ کو کیا کر رہے پہ پاس پورٹ آپ کو یہاں پہ پاس پورٹ آپ پاس پورٹ سائز فٹو یہاں پہ gpg میں jpg میں یا png میں آپ کو یہاں پہ جو ہے آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کرنی گا ٹھیک ہے اس کے سائز جو بھ جو آپ پہ سب انٹ کرنا ہے سب انٹ جیسے ہی کریں گے تو آپ کو اپنے نمبر پہ جو آپ نے پٹ کیا تھا آپ اور کیس آئی دی آپ کو آئے کی تو کیس آئی ڈی اور نی سی کے طرح آپ اپنی اپلیکیشن ٹریک کر سکتے ان کیس فیوچر میں تو یہ پورا پروسس کہ آپ پلیس ریکوار ویرفیقیشن سسٹم پہ کیسے آئیں گے اور پورا یہ کس طرح سے آپ ویریفائی کریں گے سو اس اس سو اپنی آپ پورا 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 ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو بنا سکیں تو سبسکرائب 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 سبسکرائب